ہاں جی کہ اس کا پتا چل گیا ہے ہاں جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ خوشی کی بات ہے ہمیں بھی خوشی ملی ہے اللہ کرے جو بار چاڑ رہی ہے سچو ہاں جی بہت بڑی خوش قبری کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب جہاں بھی رو خوش رو آباد رو مسکراتے رو بالکل پھولن کی طرح الحمدللہ ہم ٹھیک تھاک ہیں گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں تو آج میں باپ کرنے کے لئے باہر آئے ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ادھر سے ہی ویلوگ شروع کر کے یہ باہر کا سورہ سا منظر دکھاتا جاؤں اور انشاءاللہ آپ نے انجوئے کرنا ہے اور بہت ہی زبردست ویلوگ ہونے والے ویڈیو کے ان تک دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو باقی انشاءاللہ گھر میں آپ کو پتہ نہ ویلوگ بنتے رہتے ہیں تو باہر جب بھی کبھی آتے ہیں تو یہاں پہ دوئینا یہ سامنے یہ سارے ٹبے ٹبے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس جگہ پہ چاچو اختر زمین بیجا کرتے تھے آپ سب کو یاد ہی ہوگا اگر ہم ہم ادھر والا پاسہ بیچتے تھے تو وہ یہ بیچتے تھے آپ تو وہ چلے گئے نا واپس اپنے علی پر میں تو باقی یہ ٹبیاں شبیاں ساری ہیں یہ بھی دیکھیں زمین میں پڑی ہوئی ہے یہ آگے جانوار جا رہے ہیں سارے اس طرف تو ادھر سارا جنگل ہے اور بہت دوئی تک پہنچ گیا پہلے یہاں سے درخت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے تو زمینیں آباد ہوتی گئی نا تو درخت کٹتے گئے تو انشاءاللہ جی تو کیسا لگا آپ کو یہ والا اور سین اور ہمارا گھار دیکھیں وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماسکٹ جہاں بھی ہوتا ہے نا یہ ماسکٹ اتنا جلدی بڑھتا ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا کہ دیکھیں یہ کیکر کھڑا ہے یہ کیکر ادھر سے بڑا میرے خیال میں نکال دیا گیا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیدا ہو گئے ہیں یہ والے سارے کیکریں ہیں پھر تہنیاں ہیں اور اس بند کے پاس دیکھو ساری کپاس کپاس ہے اور وہ بند ادھر تک کم ہو جاتی ہے پھر آگے شروع ہو جاتی ہے وہ ایسے چلی جاتی ہے بڑی دو تک بند بنی ہوئی ہے لیکن ادھر والی جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے پاس جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ ہے اور انشاءاللہ نمبردار کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو محمود احمد خود کہہ رہے تھے کہ نمبردار کا پتہ چال چکا ہے نمبردار کہاں پہ ہے ہم اسے لے آئیں گے محمود مخلص اور سمینہ کو بھی خوش خبری دی ہے تو اللہ کرے وہ لے آئے ساچ میں تو اس کے جانا شاید ان کو مکمل ڈیٹیل کسی نے بتا دیا ہے وہ نمبردار جہاں بھی ہے وہ لے آئیں گے آج کا کہہ رہے تھے کہ دعا کریں وہ غلط خبر نہ ہو حقیقت ہو اور نمبردار مل جائے انشاءاللہ تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں آپ کو پتہ ہے نا اس رولے سے پھر جھگڑے کیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ جو بھی جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں لگایا تھا تو بڑے یعنی کہ پنگے پہ گئے تھے کہ یہ دیکھو انہوں نے ویڈیو لگائی ہے ان کے پاس ہوگا لیکن ہم نے تو جو ہمیں پتہ تھا وہ لگایا تھا یہ جی میں نے کہا سورج چیک کروا دوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں صبح صویرے کا سورج بڑی پیاری سری دیکھیں لہریں آ رہی ہیں یہ یہ تو میری طرف آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کس کی طرف جا رہی ہے اچھا جی تو بس اللہ پاک اس کی زندگی کرے اور وہ خیر سے گھا رہا جائے اپنے ابو کے پاس باقی انشاءاللہ گار جاتے ہیں اور بیڈاک شیئر کرتے ہیں آگے کی روٹیم جو بھی ہوگی آپ کو دکھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا امی جان اس وقت لسی بنا دی ہیں بہت ہی مزیدار لسی اور ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں اور اس کے بعد تندوری روٹی ہوتی ہے اس کے بعد ناشتے میں جو بھی چیز ہوگی وہ دکھاؤں گا اور آپ سب کو لسی پسند ہے یا نہیں یہ بھی ذرا مجھے اگر بتا دیں گے کومیٹس میں تو بہت اچھا لگے گا کہ لسی جو ہے نا ہمارے بہر کنٹری سے بھی پسند کی جاتی ہے مطلب کہ امریکہ کینیڈا اور وہ ناروے ہو گیا جہاں جہاں سے ہمارے بھی باز دیکھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ اسی ان کنٹریوں سے دیکھتے ہیں انڈیا سے بھی ہیں تو وہ ہی بتائیں گے نا اور پاکستان سے تو ماشاءاللہ آدھی تعداد تو پاکستانی ہے ہماری دیکھنے والی اللہ پاکستان کی جنگی کرے آمین یہ دیکھیں اس وقت تلے وغیرہ سارا کچھ بھی ادھر زمینوں کے اندر ہے اور چانوار جو ہے نا ان کو چھتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں پھر ہو جاتا ہے پھر کھاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں ایسے مطلب یہ جو ہے نا اللہ اتنا سخت بھی ہے کہ بعض اوقات جانوار نہیں بھی کھاتے اسی لئے اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے کہ جانوار کھا نہیں رہے ان کو اگر جانوار کھاتے ہیں تو یہ ابھی بالکل صاف زمین ہوتی اس میں کچھ بھی نہیں رہنے دیتے تھے لیکن پھر بھی دیکھو یہ ابھی تک اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے اگر جانوار کھاتے تو کتنا اچھا ہو جاتے ہیں وہ نرم گھاس دھونڈتے ہیں اور وہ جنگل میں ان کو بلتا ہے تو گھار کے قریب جا کے ہم اسے پہنچ کے پھر ویڈیو بنائیں گے اچھا تو گھار پہنچ چکے ہیں جیسے کہ میں نے دکھایا تھا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں گھار اور سب سے پہلے ہم آگئے ہیں ساکر میتھو کے پاس امی کو کہتا ہے جھات کرو بس دوبتہ اٹھا کے جھات کرو دے اب میں کروں سب کو بولے گا جو پاس ہوگا جھات سب کو کہے گا سب جھات کرو زکیہ 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 آپ کرے گا آپ کرو اب چلو آپ خود کرو ہاں ہاں آمی جات ہاں سمیہ بھلا رہی ہے ہاں ہاں دلچے پہ بکھاؤں ہاں جی کیا کھایا ہے کیا کھایا ہے آپ کیا کھایا ہے روٹی بھی نہیں کھاتا اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے میں نے کھاتا ہوں ٹھیک کھا کھو سوال الحمدللہ سے ٹھیک ہے گارے ماشی اللہ سب ٹھیک ہے لیکن نربانی ہے سبہ سبہ کھتے میں ہماری ویڈیو بھی شروع ہوگی ماشی اللہ ساکر کے ساتھ ساکر بات کرو ایدی جو بیمار ہے اللہ پاکو سفاد ہے جو چلتے نہیں سکتے اللہ پاکو چلنے کے تکیہ کھتا سرمارے آمین آمین اللہ پاکو نیک اولاد سے نواز ہے آمین سبہ ماشی اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کی ممہ نے نوٹی بنائی ہے وہ روٹی بنائے آگئی ہے چلنے آپ کھانا کھو مجھے سمیہ بلا رہی ہے سمیہ فریش کرنا ہے پھر دھانس روٹی پکا کے آگئی ہے یہ دیکھو گرم روٹی ہے گرم 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 روٹی جالے گی مکھن کھاتے ہو مکھن یہ دیکھو یہ ہے مکھن روٹی کھانی ہے ہاں کھا کہ مکھن کھائے گا روٹی کھائے گا مکھن کے ساتھ جی میں شہزادہ وہ نکال رہے شہزادہ شہزادہ مکھن نہیں کھاتا نہیں کھاتا مکھن چل 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 کھا کھا لے کھا چل کھا جا کھا جا کھا جا کھا جا کھا جا جو چیز نہ پھائے وہ پھر نہیں کھاتا شہزادہ جو مرضی کھرا مکھن نہیں کھاتے جس سے موٹے ہوگئے اس کا ابو بھی نہیں کھاتا یہ بھی نہیں کھاتا ایسے ہیں دیکھنے پہلے کہہ رہا تھا کیلے کھاتا ہے یہ مکھن نہیں کھائے گا مکھن نہیں کھائے گا آپ روٹیوں پر لگاؤ ہاں لگا رہا ہے ہاں بہاری ڈیلی ہاں جی دے تھی ہے جاڑو تارے سینڈ پہ جاڑو لگا لیا ہے زکیہ کو بولا ہے کچھرہ وگرہ اٹھا لو زکیہ کچھرہ اٹھا رہی ہے میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کالنوں اٹھا کے گئی ہوں بلی آتی ہے ساکیب وہ آگے ہو جاتے ہیں بلی کے پھر اس کے قریب جا کے پھر پیچھو آ جاتے ہیں دیکھنا دیکھنا اس کا تمہار سے آئے 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 یہ بلی آیا یہ بلی آیا یہ بلی آیا کیا بات ہے بتاؤ بلی آیا بلل آتا ہے بلے سے درتا ہے بلہ وہ بیٹھا ہے بلہ سو رہا ہے بلہ بشی 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 پہلے سارا دن کھیلتا تھا بلے کے دار سے کھیلتا بھی نہیں ہے بلے کو پکڑو چلو وہ دیکھو آپ کی امی کو پڑتا ہے آواز درنے والی چلو اپنے ممہ کو بچاؤ بلے سے ہسنے کا دیکھنا بلے کے کھرے جائے گا دیکھنا ہے چلو بلہ ادھر چلا گیا اٹھ جاؤ جا بھی ادھر رہا ہے اٹھرے گا اٹھرے گا اٹھرے گا اٹھرے گا وہ دیکھو ہاتھ اٹھ رہا ہے کیسے اٹھو گے کیسے اٹھو گے بلے کے دار سے کچھ نظر بھی نہیں آرہا کی کیسے اٹھنا ہے آپ پتہ نہیں کیوں اٹھرنے لگا ہے پہلے اس کو پکڑتا تھا ایک بار جنا اس نے بلہ ماتا ہے کھیلتا ہے بلہ اس کے ساتھ پھر وہ پنجے وغیرہ ماتا ہے بلے کے دار سے کچھ نظر بھی نہیں آرہا کیا اس کے ساتھ ماتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کھیلتا ہے وہ لات جیسے کرتا ہے یہ روڑے لگ جاتا ہے کہتا ہے یہ مجھے ماتا ہے اس کے پنجے لگتے ہیں بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ جی جی چلو لگا لیا جھاڑا مکمل جی الحمدللہ جھاڑ مکمل لگا لیا ہے اور ابھی جو ہے بلے کے ساتھ پانی لگا لے کے ساتھ جی ساتھ بلوڑ جائے گی یہ میرے خیال میں آیا تھی بچھڑیاں پہ کھوتی بچھڑیاں کھولتے ہیں ہاں ہاں میں کہتا ہوں کھول لے تو انہوں کو باہر یہ گھاس وگر آیاں چریں گی ہاں جی وہ کھاتی نہیں ہے جب یہاں گھاس لے کے آتے ہیں وہ کترتے ہیں ساری دھری آجتے ہیں وہ یہاں جی ایک بہانہ کرتے ہیں کہ ہم جانے چرنے گئی ہوئی ہے یہاں پر آکے چرتے ہیں آکے تیڑ تو بھرنا ہوتا ہے جی جی ایسے میں نے صحابیہ کو بولا تھا یہ پتہ نہیں اس ٹائم کیسے کر رہی تھا نہیں یہ سوکھی ہوئی ہے سوکھی ہے وہ بھی چاہے وہ ایسے ہو جاتی ہے میں نے آپ کو اس طرح بولا جاتا ہے اب ابو لگا رہے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں کہتا آجاؤ آجاؤ پھٹھوں آجاؤ 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 آج ri جو وں جو یہ اس جاں مجھے دو مینے جانے اس کے ساتھ کھیلنا ہے آجا بھی آجا 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 چل 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 آجا سان جا رہا ہے آجا 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 میری پاس آجا 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 ہسے سنا ہوا کیسے ہستے ہو کیسے ہستے ہو بابا بابا چلو سو جاؤ چلو سو جاؤ سو جاؤ نہیں نہیں سونا نہیں ہے بھئی باہر کو جانے شو لگاتا ہے ہر کوئی روٹی کھال رہا ہوتا ہے روٹی جب پکاتے ہیں دیتے ہیں پھر بلاتا ہے آہ بابا آہ بابا بابا چلو سو جاؤ چلو سو جاؤ چلو ساکب چلو مجھے دے دو چلو مجھے تو دے دو مجھے تو دے دو بابا حیث چلو پھر رہا ہے چلو پھر رہا ہے پوک کرتا ہے پوک کرتا ہے مسجد میں ابھی کام شروع ہے ابھی نہیں ہے ابھی ہے تو دیر ابھی مسجد آنے والے ہوں گے ہاں ہاں آئے تو نہیں ہوں گے اچھا وہ سوچ رہا تھا ابھی جاؤں میں بھی سوچ رہا تھا جاؤ تو مجھے بھی لے جانا کام شام دکھائیں گے کیا کیا ہو چکا ہے میں تو جاؤں گا ابھی ناشتہ وغیرہ کروں گا جانوروں کو پانی پلاؤں گا چھاؤں میں باندھوں گا آپ کو پتا ہے پیر میں جاتا ہوں ہاں وہی ساتھ چلیں گے ایسے کام ہو کتنا گیا آپ کام ہو گیا ہے وہ چھات تو اس کی ڈال دی ہے ٹیر گاڈر سارا کو جے جے ادھر سے جو دیوار کرنی تھی جلیری والی وہ بھی دیوار ہو گئی آج اس کے جو برانڈے کے جلیری کے جو پلر وغیرہ ہے وہ پلر بنایا جا رہے ہیں اچھا اچھا بنا لیا تھے صحیح ہے پھر ان کے اوپر وہ لینٹر کا گرہ ڈالا جائے گا برانڈے کا ہاں ابھی کافی کام رہتا ہے صحیح ہے جا کر دیکھیں گے ایک داری چھات ڈال کے نا ساری جی جی ایک ہی چھات بنائیں گے پھر ایک ہی بنیرا لگے گا ہاں ایک ہی چھات بنائیں گے کمرے کی بھی اور ساری ایک چھات صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اللہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا وہ پھر کمی پیشی ہو نا کوئی بھی تو وہ بتایا کریں تاکہ کمی پیشی تو ہوتی ہے اس سے تو پہنے تاکہ وہ جو ہم بنا رہے ہیں برانڈا اور دوسرا گیلری جو بنی ہوئی تھی کمرے جتنا تو ہے جی جی تو تقریباً دو کمروں کی جگہ ہے جو ہم وہ بنا رہے ہیں اچھا اچھا تو پاکی ہونا ہے تقریباً ایک دو چاہ پانچ گڑرہ آنے ہیں اچھا اور پی آر بھی اس کے مکمل آنے ہیں جو کہ بڑے بڑے آ جائیں جے جے تاہلیں تاہلیں بھی آنی ہیں چھت کمرے کے چھت سے زیادہ ہیں جی دبل آئیں گی اچھا دوسری چھوٹی تاہلیں بھی آنی ہیں جو چھت کو دبل کرتے ہیں جانے کہ ساری چھتیں ڈبل کریں گے ساری چھتیں ڈبل کریں گے جی چھتیں ڈالنے کے لئے ٹسو جی مگا لیا تھا پہلے کمرے کا اچھا کمرے کا تقریباً پہنچ پورا ہو جائے گا جو مگایا ہے جی باہر جو ہے وہ کمرے سے زیادہ لگے گا وہ بھی مگانا ہے بہر لگے گا اور جو بڑے گیٹ کے پاس جگہ ساری ٹوٹی بوٹیا اس کو بھی بنانا ہے اس دن میں نے جو تطیب بنائی تھی مجھے تو ایسا کسی نے آواز لگائی تھی کہ یہ نا سیمنٹ بجری والا بھرائی کار دینا ادھا سارا پھر صحیح رہے گا سیمنٹ بجری والا بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا پہلے جیسے اینٹیں لگی ہوئی ہیں جی جی اس کو جہاں ٹوٹا ہوا ہے اس کو برابر کر کے پھر یہ جو سڑک ہے آگے جی اس سے تھوڑا نیچیا ہو اور سڑک کے برابر پاک آ جائے نا ہاں ادھر سے بلکل ایسے پلین بنا ہو کہ جیسے ہمارا پانی باہت جاتا ہے جائے رہا ہے کہ جیسے یہ لگا ہوئے ہیں اس کو سہارے کو توڑ کے پھر ترتیب سے بنائیں گے سیدھا سیدھا نقصان نہ ہو پانی وگرہ آئے تسو وگرہ لگائیں گے پھر اس کو سڑک کے برابر لگائیں گے ہاں تاکہ وہ پانی جو ہے نقصان نہ کرے بارشتر آئی آگدہ سایئے 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 سے جائے گا سایئے سایئے سا سا بک پانی جو بک پانی جانتے ہیں سایئے ، سیمنٹ اور ریت سا ہوں پانی مکمل ہو گا پھر رنگ وگرہ پھر گھرمنگ ایسان پوک کھتے ہیں ماشاءاللہ کافی ہون ہے اب یہ پیدا ہے کلل بھی آپ کو اور پتہ ہیں جیسے آپ کو بسجد میں حق کروکے ہیں کلل بھی کرویں گے کیا کہوں نے بسجد میں تک کروائیں گے ہاں ہم کر دیں گے وہ ویرنگ بجلی والے سے بھی بات ہوئی ہے ملہ سب پر سو رہے ہیں جے جے میں نے کہا کمرے تیار ہو رہے ہیں ہاں اور آپ نے ویرنگ کرنی آئے مکمل جے میں نے کہا جب وہ کرنی ہو مجھے بتا دے گا چلو اللہ کرے جلدی ہو جائے انشاءاللہ بہت اچھا نظام بنے گا جے جے ہو رہا ہے مستری جو جتنا کام ہو سکتا ہے کرتے ہیں محنت کر رہے ہیں جے جے صبح سے شام تک کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں جے بابو ریڈی ہو گئے ہو جا رہے ہو سرپکانی اٹھے ہم سر پانی لگایا ہو جا اچھا آج منگل نہیں ہاں آج منگل ہے ادھر پانی سوایا ہوگا ادھر پانی ہوگا ہاں جے ادھر بھی وہ سپری ایک لگی ہوئی ہے وہ نہیں ہے شیخ رمدان والے ہاں وہ سپری وہ سپری ہے وہ سپری والا نہیں کٹ لے نا سیال سے دیکھ بھال کریں گے دیکھ بھال کر کے جہاں بھی ہو سپری بھگر سے بچ کے ہاں سپری بھال کریں گے جے جے ادھر دیکھو ساید پانی نہ ہو دیکھتے ہیں ایتے ہیں شریف میں تو پھر بھال کریں گے ٹھیک ہے ارفان صاحب بھی آ چکے ہیں خیری خوش ہو اللہ حمدل اللہ لگتا ہے کہ ہمارے لئے خوش خبری سنانے والے خوش خبری تو ہے آپ سے سب کو پتا ہے ہم میں کیا پتا کیا خوش خبری ہے مجھے بھی نہیں پتا ایک تو رات کو پریشانی بن دی تھی وہ بھی ہے دیکھا تھا نا ویڈیو ہماری کہ نہیں تھمدل تو چیک کیے ہی ہوں گے وہ سوبیا کے یہاں ہوتکی والی جے جے ہاں جی وہ انہیل اللہ بھائی ملے راجعون ماشاءاللہ بہت اچھی بچی تھی جے سوبیا کی سہیلی تھی اسی لئے سوبیا ہو رہی تھی جے ہم سائے تھے براس اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آمین ان کے لئے ملکورت کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پریشان نہیں ہوتے جس کے وقت آ جاتا ہے کوئی روک نہیں سکتا جے جے جوانی ہو بڑھاپا ہو بچپن ہو جو بھی ہو جس کا ٹائم اللہ پاک میں مقررتہ دیا ہے جے وہ تو کوئی پیشے نہیں کہا تھا ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ بیماری کیالات میں ایسے ہوتے ہیں جن کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اٹھیں گے جے 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 اللہ پاک نے ان کی زندگی رکھی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ٹھا کریں گے بیلکل بیلکل کوئی بندے ایسے دیکھے ہیں کہ بس اچانک پتہ چلتا ہے کہ ابھی ابھی ہم سے ہم سکھیل کے باتیں کر کے گئے ہیں جے بعدے گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو اس دنیا سے چلے گے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر وقت دنے کو ٹکنا چاہیے جے جے یاد کرنا چاہیے موت کو باقی خوش خبریں پہ بک پتہ ہے ہم نے تنے کو امی کو تو ہم نے روکا کہ خوش خبریں سن لیں کیا خوش خبری ہے پھر چلی جن اوزار ہتھیار سارے تیار رکھے ہیں ہتھیار رکھے ہیں خوش خبری خوش خبری یہی ہے کہ ہم تو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے جے جے ہم ادھا جاتے تو نہیں ہیں نہ جا سکتے ہیں اتنی دور پھر ہم اتنے کام میں مصروف ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی جائیں جے جے ہمارا بھی بیٹا ہے ہم جا کے ادھا ادھر تو نہیں ہے نہ آسکتا نہ آیا ہے جے جے ادھر جا کے ان کے ساتھ ملکے ہم بھی اس کو تلاش کریں جہاں جہاں جانا ہو جہاں بھی ملے کوئی اتا پتا چلے ہم ان کے ساتھ ہوں جے لیکن ادھر ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد کا کام بھی چل رہا ہے جے ادھر ادھر پھر آپ کے دوائی دام ضرود یہ وہ ادھر بھی جانا جانوروں کی کرنا مانے گھر پائے سنبھالنا ہوتا ہے ایک پہن سارا دن گھر سنبھالتا ہے یہ اچھ ہی بات ہے جیسے بزورگ گھر میں بیٹھے ہو ہاں 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 پہر ٹینشن نہیں ہوتی چلو ہم باہر کام کر رہے ہیں بزورگ دھر میں بیٹھا تو رہتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس روم سے دوسرے میں جا کر دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے تو پھر کیسے بزورگ میں کہتا ہوں کہ دیکھ لیا کرے مطلب آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد بھی کیا ہو رہا ہے دوسرا روم میں اچھا ہموائے باپس آتی ہوں ساکیب ہوتا ہے ساکیب کو دیکھنے آجاتا ہے آدھا یہی بات کر رہا ہے نہیں نہیں اچھی بات ہے ہیں بہت بڑی ہوتی ہے آپ کو نہیں سمجھجئے جی جی چلو کوئی بات نہیں ہے آپ ہونے ہمیں ٹینچن نہیں ہے لگتا ہے آگئی کال بات سن لیں ہاں جی ہو گئی بات کس سے فون جو آیا تھا ہاں فون آیا تھا وہ مصری کا بتایا نہیں ہے مصری نے فون کیا ہے جے جے وہ ابھی آج نہیں آ رہے ہیں کیوں ان کے ہاں رشتہ داروں میں وہ خوت بھی ہو گئی ہے اچھا اگر خاتون تھی وہ خوت ہو گئی ہے ان کے رشتے میں انہا لیلہ وینہا لیل راجیوں اللہ پاکہ ان کی مقفرت کرے آمین اللہ پاکہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے آمین وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج نہیں آسکیں گے جے جے صبح آئیں گے انشاءاللہ اچھا یعنی کہ آج پھر ان کے کام کے چھٹی ہو گئی آج کی چھٹی وہ بہت کی جو ہے وہ ہو گئی جے جے آج وہ مصری بتا رہا تھا کہ میں آؤں گا ٹائم مجھے ملا تھوڑا بہت جے جے میں وہ نعناب کر کے دوں گا اچھا جہاں بھی جتنی جگہ ہے جے ساری نعب کر کے جائیں گے بتائیں گے کہ کتنے گاڑرانے ہیں کتنے ٹیارانے ہیں جے کتنی ٹائلیں ٹیسو جو بھی آنا ہے وہ ساب کچھ بتائیں گے اچھا اچھا وہ لیکھ کے میں جاؤں گا انشاءاللہ آج یہ آسکہ کر لگا ہوں گا ہاں جیسے وہ لیکھ کے دے گا اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو آج چلے جائیں نہیں تو پھر ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ جے جے چلو صحیح ہے باقی بات چاہ رہی تھی یہی تو عرفان بھئی میرے خیل میں چلے گئے ہیں ہاں ان کو جلدی تھی کام سے گئن جانتا ہے نمبردار کے حوالے سے جو بات چاہ رہی تھی پہلے تو بات یہ ہے کہ بین بھائی جو زیادہ تر دیکھیں کہ بہے میسج کر رہے تھے کہ انہوں نے ویڈیو لگائی تھی کہ ان کو بتا ہے ایسے یار اس چیز کو چھوڑو میں تو کہتا ہوں اس بات کو کرو ہی ناس جے جے کیونکہ جو ہو گئی گلتی ہوئی یا کوئی گلت فہمی ہوئی جو بھی ہوا وہ ویڈیو لگ گئی وہ ویڈیو آ گئی ان کے بھی وہ سخت جواب آئے ان کی طرف سے بھی جے جے ہم پولیس لے کے آئیں گے یہ ہے وہ ہے ہم اس ٹاپک کے چھنڈنا نہیں چاہتے جے جے کیونکہ اگر ہم اس بات پر خود لڑتے رہے ہیں بہنس کرتے رہے ہیں جھگڑا کرتے رہے ہیں ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی جے جے تو ایسا نہیں ایسی یہ بات نہیں کرنی چاہیے بس جو ہو گیا اس کو شوڑو باقی احمد بھائی اس کال بات میں کر رہے تھے کہ میرے بارے میں آپ کے بارے میں صاحب کے بارے میں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیار محبت سے بات ان کو کہہ رہا ہوں جے جے ہم نے تو چلو جو بچوں نے حرکت کی جو بھی غلط کیا ان کو غلط فہمی کی وجہ سے جو بھی بات ہوئی انہوں نے ویڈیو میں لگا دی غلطی کر لی ہم نے معذرت بھی کر لی دو تین ویڈیو میں ہم نے معذرت کی ہے جے جے سب غلطی مانی ہے بھی یار انہوں نے غلطی کی ہے تو انہوں نے پھر بھی پولیس کی دھمکیاں دی جے میں نے ویڈیو میں پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ اگر احمد یہ بات کرتا جے مخلص یہ بات کرتا جے جے یا ان کے بھائی جو بھی ہیں وہ بھی بات کرتے ہاں تو ہمیں محسوس نہ ہوتا اتنا جے کقریباً ہماریفسنا ہے بھی بھی بھائی ویڈیوہی знаю سب نے ہمارے shiny آیٹیک بھی چھوکو ہم نبال کیا رہے ہیں وہ سوالتا ہے ہم نبال کے کے آرہیں کیا ہے جو بھی آئی تو ہم پولیس لے کیا رہے ہیں اس لئے میں نےawans بات کی ہے کہ اگر نبال کیا نبال کیا Jac소 کسے یہیں smoğuشات لے جائیں کسے آپ میں جر در ہے تو وہ ہمانوڈ آئیں ان کی مرضی ہے جو مارد در ہے ان کی مرضی ہے ہم کہیں جا نہیں رہے ادھار ہی ہے تو ہم صرف اسی بات پہ وہ تنشن ہوئی پریشانی ہوئی کہ لو وہ ماں باپ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں چاچو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں بس کی جو بھی اٹھ کے آ جائے ہم پولیس لے کے جا رہے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے احمد بھائی اسی بات پہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے کہا لے آنجی پولیس یہ ہے میں نے ایسی بات نہیں کی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کو دکھ ہے دکھ میں اگر ہم نے بچوں نے کوئی ویڈیو لگا بھی دی ہے تو اس میں میں نے ان کو کتنا ڈانٹا ہے آپ کو پتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ اس قسم کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہیں پتا ہے تو بتاؤ میں جا کے ابھی لے کے آتا ہوں وہ کہتے ہمیں پتا نہیں ہے بس ایسے ہی تھوڑی بہت کسی کسی سے خبر ملی تھی آئیو میں نے آپ کو ڈانٹا کیونکہ ویڈیو ہم نے لگائی تھی آپ گھر پہ نہیں تھے تو تاب ہم نے لگا دی تھی تو اگلے دن بات چاہ دیتے تو اچانک اب وہ پہنچ گیا میں نے وہ ویڈیو پہلے تھامنل دیکھا یا مجھے پتا چلا بھی اس قسم کی ویڈیو آ رہی ہے تب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر آپ کو کتنا ڈانٹا آپ نے معذرت بھی کی تو تین ویڈیو میں معذرت کی ہے اس کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی ہے دلہ شکوہ تو وہ بے شک ہمیں فون پہ بھی کار سکتے ہیں ہمارا نام یہ نہ کریں کہ یہ غلط کر رہی ہیں ہم کسی سے برا نہیں چاہتے ہمیں احساس ہے ہمارا بھی بیٹا تھا ہم نے بچپن میں ان سے کھیلا کودا ہمیں بھی احساس ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف چلیں ہاں صحیح بات ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دل کو تسلیح ہو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ہمیں بیمار ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل کو تسلیح ہو اور کال بھی امزاد کو میں نے ویڈیو دیکھی ہیں کال جو آئی ہیں ہاں کال مخلص کی دیکھو احمد کی دیکھو وہ دنوں کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی احمد بھائی بتا رہے تھے کہ ان نے بردار کا پتا چل گیا ہے انشاءاللہ صبح جا کر لے آئیں گے اللہ کرے سچ ہو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کو اللہ پاک تسلیح دے اللہ پاک ان کو خوشیاں دے آمین بردار مل جائے انشاءاللہ آج وہ لے کے آئیں گے بہت خوشی ہوگی ہمیں بھی جو دعا کرتے ہیں ان کے لئے پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے آمین مخلص صاحب بھی کہہ رہے تھے احمد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آج جائیں گے اور لے کے آئیں گے کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ جب بھی پہلے روٹا کرتا تھا اکثر گھر سے روٹ کر چلا جاتا ہے بچہ جب بھی روٹ کے جاتا تھا تو اس ہی گھر میں جاتا تھا جہاں اب ہی ہمیں جاد آیا کہ ہم وہاں کے لے کے آئیں گے اچھا اچھا ہم یقین ہے کہ وہ وہی ہوگا اور لے کے آئیں گے چلو شکر انشاءاللہ وہ لے آئیں ہمیں بھی خوشی ہوگی خوشی ہے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ نبادہ کا پتہ چل گیا سچائی سامنے آگئی چلو سارے پریشان تھے اللہ کرے آج کی ویڈیو میں ان کی یہی خوش خبری لکھی ہو کہ نبادہ جو ہے وہ مل گیا اور ہم خیریت سے لے آئیں تو ہمیں بھی تسلی ہوگی ورنہ میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ میں نے کہا اللہ کرے نبادہ مل جائے یہ سارے آپس کے ہمارے جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں جھگڑے ہو رہے ہیں اس معاملے میں جھگڑا تو کرنا ہی نہیں چاہیے ہر بندے کو احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو ساتھ دینا چاہیے اس کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کرنے چاہیے اگر ہمارے علاقے میں کہیں خبر مل کی آئیں ہم ان کو بتائیں کلیپور میں جتوئی میں اگر ادھر کسی کو خبر مل کی آئیں وہ ان کو بتائیں لے کے ان کو گھر پہنچائیں اگر خانپور ایرے میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ دور پہنگیا اتنے دور اکیلا نہیں جا سکتا بسوں کا پتہ نہ کچھ کیونکہ وہ اپنے علاقے میں ہی ہوگا اپنے ایرے میں کہیں بھی اس کے دوستی ہوتی ہے کہیں اس کا پرینڈ ہوتے ہیں جس سے اس سے زیادہ گپ شپ ہوتی ہے یا آنا جانا ہوتا ہے تو انہیں کے پاس ہی کہیں گیا ہوگا نزدیک نزدیک ہی یا خانپور شہر تک ہی کوئی رشتہ دار بیٹھے ہیں ہمارے جہ جہ تک ہی بھی جا سکتا ہے تو میں کل بھی یہی بات کی ہے کہ اس کا موبیل گھر میں ہے اس کا نمبر سے دیکھیں موبیل سے دیکھیں کہ کس سے زیادہ بات ہوتی تھی کس سے زیادہ گپ شپ ہوتی تھی ورساب کرتا تھا یا پھر فون کرتا تھا کالیں وہ پتہ چل جاتا ہے اس سے اسی مطابق وہ جا کے پتہ کریں کہ کہاں کھاں وہ بات کرتا تھا کہاں کھاں وہ جاتا تھا اسی وجہ سے کال میں نے کہا تھا آج بھی وہی کہہ رہا ہوں اللہ کرے آج مل جائے آج خبر ملی ہے احمد بھائی نے بتا دیا مقلد بھائی نے بھی بتا دیا کہ اس کا پتہ چل گیا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ خوشی کی بات ہے ہمیں بھی خوشی ملی ہے اللہ کرے انہم بردار آج مل جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے امی کا بھی کافی ٹیم لے لیا آپ تصلیح ہو گئی اللہ کرے جو بات چال رہی ہے سچ ہو انشاءاللہ ہاں جی بہت بڑی خوش خبری کی بات ہے کیونکہ نمبردار مل جائے گا تو وہ مامی جان کے تب بھی بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گی وہ بیچاری دیکھے پریشان ہے جب بھی ان کی حالت ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے رونا آتا ہے ان کی حالت کو دیکھ کر بس اللہ پا خیر کرے گا بس یہ خبر جائے وہ ٹھیک ہو اور نمبردار جائے جل سے جل مل جائے اور بس یہ دعائی کر سکتے ہیں میں نے دیکھا مخلص بھائی وہ بلڈ چیک کر رہے تھے بیٹی بہت تیز تھا بس اللہ کرم کرے انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے